اسلام علیکم ورحمت اللہ ہو جائیں گے اب پہلے question کو دیکھتے ہیں question میں کیا پوچھا جا رہا ہے a metallic right circular cone 20 cm high and whose vertical angle is 60 degree اگر ہم ایک circular cone کی بات کریں right circular cone کی بات کریں this is a cone اس میں ہمیں وہیں سے کچھ چیزیں دی گئی ہے کہ کس طرح کا یہ cone بنا ہوا ہے ایک تو یہ کی cone کی جو height ہے وہ ہے 20 cm یعنی یہاں سے یہاں تک اگر میں اس کو ماب لوں from this very point to this very point it is how much 20 cm پورے cone کی height جو ہے یہ 20 cm ہے اور اس میں جو angle یہاں پہ بنا ہوا ہے that is 60 degree how much 60 degree ٹھیک اب اس کے بعد اور کیا دیا گیا ہے is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base جو اس کی base ہے اگر میں یہاں پہ ایک dotted base لوں اس cone کی this one which will fall in the exact middle of this circle جو base میں circle ہے تو اب اس کے parallel ہم ایک یہاں پہ ایک horizontal line ڈالتے ہیں جو بالکل اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ height جو ہے 20 cm اب یہ 10-10 cm دو حصوں میں بڑھ گئی یاد رکھنا 10 cm یہاں سے یہاں تک چلو ان پوائنٹ اس کو ہم کچھ نام رکھتے ہیں let it be a b c اور یہ جو پوائنٹ ہے let it be d let this be e let this be f اور middle point یہاں پہ ایک connect ہوتا ہے let it be e اگر آپ اس circle اس اکون پہ نظر ڈالیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ ایک right angle triangle بن گئی a d b دوسری right angle triangle بن گئی a d c ایک اور right angle triangle a g e ایک اور right angle triangle a g f کیوں کیونکہ یہاں پہ جو angle ہے it is 90 degree ٹھیک اب اس کے بعد یہ angle بھی ہمیں دیا گیا ہے یہ 60 ہے اس کا مطلب یہ half کتنا ہوگا it will be 30 degree یہ angle ہوگا اور 30 degree یہ angle ہوگا تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے تو اگر یہاں پہ ایک right angle triangle ہم دیکھ لیں a g e this one دیکھیں یہاں پہ ہمیں theta جو ہے وہ a side میں دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ a g اس triangle کی base ہوگی یہ چیزیں ذہن میں رکھیں پہلے جب ہم trigonometry میں پڑھتے ہیں کہ جس side سے angle ہوگا یہ angle اس کو آپ پہلے ذہن سے اتاریں اس والی triangle پھلال ہم صرف اس triangle کو لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ triangle اب اس میں یہ theta دیا گیا ہے مطلب جو angle a ہے یہاں پہ it is 30 degree ٹھیک ہے اب یہ side base ہوگا base وہیں سے دی گئی ہے 10 cm اس کے علاوہ یہ a e it is the hypotenuse of the triangle اور eg eg will be it is perpendicular ٹھیک ہے نا اور perpendicular اور base کی جو relationship ہے وہ ہمیں کس angle theta سے ملتی ہے کس trigonometric ratio سے ملتی ہے that is 10 ٹھیک ہے نا 10 theta جو ہے 10 theta to present beauty وہ ہوتا ہے perpendicular divided by base تو یہاں پہ theta بھی دیا گیا ہے کیا ہے 10 30 تو 10 30 کا value کیا ہوگا perpendicular یہاں کتنا ہے eg eg divided by base base کتنا ہے ag that is 10 تو اس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں ایک تو یہ والا جو portion یہ بھی ہمیں ملے گا اور دوسرا جو دوسرا portion ہے وہ بھی ہمیں اس طرح سے مل جائے گا کیوں اگر ہم دیکھ لیں کہ آگے جو ہمیں question میں پوچھا جا رہا ہے if the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter 1 by 16 segment find ڈلنے کتاب ڈبائے اب ہمیں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو یہاں پہ frustum رہ گئی یہاں پہ یہ کون سی E F C اور B یہ frustum یہاں پہ رہ گئی کیونکہ جب ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اب یہ narrow portion ہم نے نکال دیا اب کون سا broader portion یہاں پہ رہ گئی کون کا تو یہ frustum آپ کون ہے اب frustum آپ کون میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے یہ volume نکالنے کے لئے ایک تو upper radius آپ دیکھیں E G ہمیں نکالنا ہے تاکہ ہمیں اوپر side کا radius ملے گا اور بیڈی بھی ہمیں نکالنا ہوگا تاکہ ہمیں جو basal side ہے اس کا بھی radius مل جائے گا جو ہمیں یہاں پہ basal circle ہے اس کا بھی radius مل جائے گا تو اس حساب سے ہمیں question میں کیا چاہیے سب سے پہلے ایک E G اور دوسرا پھر B D تو سب سے پہلے E اور B D نکالنے کے لیے ہمیں یہی طریقہ اکhtiyار کرنا ہوگا جو ابھی ہم discuss کر رہے تھے that is by utilizing the value of 10 theta in the question ٹھیک اب اتنا تو تھوڑا سا مل آپ کو جس جس نے trigonometry اچھی طرح سے سمجھ لی ہوگی یا پڑھا ہوگا اس لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ 10 theta کا جو value ہوتا ہے 1 divided by under root 3 بس اتنا کافی ہے اس کے لیے اگر ہم اب دیکھئے اس جو ابھی ہم نے یہ پھرسٹم اوپٹین کیا تھا جب ہم نے کون کے دو حصے کیے یہ ایکزیکٹ لی نیچے کی طرف لاغ ہم نے کچھ پوائنٹ اس کے نام رکھے تھے a b c اور d پوائنٹ شاید ہم نے یہاں پہ یہ نام رکھا تھا d اس کے بعد e اور f اور g ٹھیک ہے اب دیکھیں اس ٹرینگل میں ہم پہلے دیکھیں کہ کس ٹرینگل میں a g e ٹھیک ہے right angle at g یہ 30 degree angle ہے پورا سکشتری تھا اس کا half کتنا ہوگا 30 degree یہ 20 cm total تھا اس کو بھی ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ یہ پہ ایک parallel جو ہم نے ڈالا ہے bc کا e ہے تو وہ parallel جو بائیسیکٹ کرتا ہے اس a d کو جب بائیسیکٹ کرتا ہے g پہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ a g بھی 10 رہ گیا اور gd بھی یہاں پہ 10 رہ گیا 10 30 کا value 1 by root 3 1 by root 3 value ہمیں کتنا مل رہا ہے that is eg divided by 10 اب ہمیں چاہیے eg 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 by 10 نہیں چاہیے eg کا value کیا آئے it will be equal to 10 میں دوسری اس طرف لے جا رہا 10 1 is 10 divided by under root 3 تو eg کا value کتنا ہوگا 10 divided by under root 3 centimeters فیلال ہم اتنا یاد رکھیں گے یہ eg کا value یہ ہم کہیں پہ note کر کے رکھیں گے یہ side میں ہم نے note کیونکہ ہمیں بار بار یہ board رب کرنا پڑتا ہے پورا board use بھی نہیں کر سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیمرہ کا focus کس کس جگہ پہ ہے اسی وہی part ہم board کا یہاں پہ use کر سکتے ہے اگر live class room چل رہا ہوتا تو board کے 3 حصے کرتے ایک portion question کا سالو کرتے پھر دوسرے سائیڈ میں دوسرا خلال آپ یہ یاد رکھی یہ کون سا ہمیں آگ گئے 10 divided by root 3 دوسرا جو ہمیں نکال نکال نا ہے that is bd یہ جو base ka radius ہے یہ بھی نکال نکال سکتے ہیں لیکن اس میں triangle کون سی لینی ہو گی adb in triangle adb adb میں کیا ہوگا 10 30 جو ہے it will be equal to base divided sorry to present beauty perpendicular divided by base تو perpendicular کیا ہے یہ bd اس triangle میں adb میں perpendicular ہے یہ bd اور base ہے kia ad تو it will be bd divided by ad ٹھیک ہے اب bd تو ہمیں پتا نہیں ہے وہ ہمیں نکال ہے لہٰذا ہم لکھیں گے 10 30 کا value 1 divided by under root 3 bd کتنا ہے وہ پتا نہیں ہے bd divided by 80 80 total height of the cone that is 20 cm ٹھیک ہے نا 20 1 20 divided by under root 3 یہ ملا کس bd ka value تو اب ہمیں دون ریڈی جو نا وہ پتا ہے ایک 10 divided by under root 3 ہے دوسرا ہے 20 divided by under root 3 ٹھیک ہے 3 cm اور دوسرا جو portion ہے دوسرا جو side ہے bd جو radius of the base ہے وہ ہمیں ملا 20 divided by under root 3 ٹھیک اب اس کے بعد ہمیں صرف radius چاہے ہوتا ہے کس کا volume نکالنے کے لئے کیونکہ اس cone کو ہم نے convert کیا ہے ایک wire میں ایک metallic wire میں تو ریڈیس بھی دیا گیا ہے یعنی 10 میٹر تو دیا گیا ہے اس کی کا مطلب ہے کہ ریڈیس وہاں سے دیا گیا ہے تو پھر ہمیں length of the wire نکال لئے ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے اس کا volume دیکھیں گے ہمیں پتا ہے volume of system کس کے برابر ہوتا ہے volume of system وہ ہوتا ہے 1 divided by 3 pi into h into r1 square یہ میں تھوڑا سا نیچے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جگہ کم ہے 1 divided by 3 into pi into h into r1 square plus r2 square plus r1 into r2 ٹھیک ہے نیچے ہم نے فارمولا سیکھ ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھیں گے volume of this phreshtum کا volume کتنا ہوگا volume of this phreshtum it will be 1 by 3 into pi pi پہ ہم پھلال ایسے ہی رکھیں گے into h height 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 10 cm it is half of total coon total half height is 10 into r1 square r1 کتنا نکلا تھا میں یہ 10 divided by under root 3 10 divided by under root 3 اس کا square ہے لیکن یاد رکھنا اس کا square plus r2 square 20 divided by under root 3 دوسرے سائیڈ کا radius 20 by under root 3 نکلا تھا اس کا square plus r1 r2 r1 r2 کا مطلب ہے 10 divided by under root 3 into 20 divided by under root 3 اتنے cubic cm total area of the sorry total volume of the ملا اب انہی values کو دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے بار سے ہمیں 1 by 3 into pi into 10 اتنا تو ہمیں پتا ہی اب ہم اندر دیکھیں گے 10 square 100 divided by under root 3 square under root 3 square 3 یوں ki under root 3 into under root 3 اگر ہم دیکھ لیں گے under root 3 square root یہاں پہ cancel ہو جائیں گے تو 3 مل جائے گا ہمیں 100 divided by 3 اسی طرح سے 20 into 20 ہوتا ہے 400 تو یہاں پہ 400 divided by 3 plus اب دیکھ جو تیسرا ہمیں یہاں پہ ہے r1 r2 یہ کتنا ہے 10 into 20 ہوتا 200 divided by under root 3 into under root 3 ہوتا ہے again under root 3 square that is 3 اتنے cubic centimeters ہمیں ملے گا volume of the first term of this cone which we have obtained by cutting a cutting a cone into halves in its middle تو جو ہمیں وہاں پہ 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 ملا اس کا volume یہ ہے اب دیکھیں یہاں پہ 1 divided 3 پائی ایسے ہی پھلال ہم رکھتے ہیں اور 10 کو بھی پھلال ایسے ہی رکھتے ہیں اندر کیا رہ جاتا ہے when the denominators are same numerators are added اگر ہم numerator add 100 plus 400 500 plus 200 that is 700 divided by 3 ٹھیک ہے na 700 divided by 3 اب اس کو 700 into 10 that is 7000 divided by 3 3 9 پائی کیو بی کیو بک سنٹی میٹرز اتنے کیو بک سنٹی میٹرز ہمیں ملا وولیوم آپ دے پھلال یہ ایک پورشن ہو گیا پورشن کا اب جو اصلی کوشن ہمیں ہے کہ اس وولیوم کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے ایک وائر میں ٹھیک ہے نا ایک وائر ہم لمبی وائر اور وائر ہوتی چونکہ سلنڈرکل تو وائر کا وولیوم کیا ہوگا پہلے ہم دیکھیں گے ریڈیس آف وائر کتنا ہوگا ریڈیس آف وائر which is obtained by drawing this this into it ہمیں ڈیامیٹر دیا گیا ہے 1 بی سکسٹین تو ریڈیس کتنا ہوگا اس کا ہاف means 1 بی سکسٹین into 1 by 2 that is 1 divided by 32 سنٹی میٹر یہ ہوگا ریڈیس آف دے ریڈیس آف وائر ریڈیس ہاف ہوتا ہے چونکہ دیامیٹر آرڈی 1 بی سکسٹین دیا گیا ہے تو ریڈیس اس کا ہاف یعنی 1 بی 32 اس کے بعد ہمیں یہ وولیوم جو ہے نا وولیوم آف وولیوم آف وائر کتنا ہوگا it will be equal to pi r square into h h ہم دیتے ہیں یہاں پہ height of the wire کے بدلے length of the wire let length of wire be l لہذا ہم l ہی سے denote کرتے ہیں تو یہ جو pi r l ہے یہ کس کے برابر ہے it is equal to volume of 7000 divided by 9 pi اب یہاں پہ 1 pi ہے یہاں پہ بھی 1 pi ہے تو یہ cancel کریں گے ہمیں کیا ملا r square into l r square کیا ہوگا 1 divided by 32 square into l means length of wire it will be equal to 7000 divided by 9 اب 32 into 32 ہوتا 1024 mean is 1 divided by 1024 into l یہ کس کے برابر ہوگا 7000 divided by 9 ٹھیک اتنا تو سمجھ میں آیا ہوگا ہمیں صرف لہنگت چاہے تو لہنگت کتنی ہوگی it will be 7000 یہ جو divide میں ہیں یہ پہ 1024 یہ into میں چلا جائے گا divided by 9 سنٹی میٹر لے ٹھیک ہے نا چونکہ ہم نے سکیر سنٹی میٹر اور کیوبک سنٹی میٹر میں وہ سنٹی میٹر میں لیا تھا وولیوم تو لہذا یہ سنٹی میٹر میں ہوگا اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے 7400 28 720 14 پلس 2 جو کیری آگئے تھے ہوگئے 16 700 اور 1 کیری کا ہو گیا 7 1007 7168 اور اس کے ساتھ ساتھ 1 2 3 1 تو 3 0 divided by 9 اتنے سنٹی میٹر سو گا length of the wire ٹھیک ہے نا یہ length of the wire ہے جو ہمیں actual question میں پوچھا گیا تو کتنا ہوگا 9 7 63 یہاں پہ ہمیں کیا دیا گیا 7 16 8 خلال ہم اس کو کرتے ہیں 9 سے 9 7 63 تو یہاں پہ 8 اور یہاں سے 6 9 9 81 تو یہاں پہ 5 اور یہاں سے 56 9 6 54 54 یہاں سے 2 اور یہاں سے 8 ہوگئے 28 9 9 30 27 یہاں سے 1 ٹھیک ہے اور یہاں سے 0 پھر 9 1